پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے لیکن جب بسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ زلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں یہ بات تو سب جانتے ہیں لیکن ہر کوئی بول نہیں پاتا بس آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہمارا ہندوستانی ایک ڈکٹر نے اسے اپنے پیسے پہ بلایا اس کا لیور چینج کیا اس کو تندر استر کے واپس پاکستان بیج دیا اتنا اچھا کام انسانیت کا کام ہمارے ڈکٹر صاحب نے کیا ان کو تہے دل سے دھنیواد لیکن یہ بے گئر ہے پاکستانی قوم اس دہا کے قابل ہی نہیں ہے جب پبلک میں پوچھا گیا کہ ہندوستانی ڈکٹر نے ہماری خاتون کا مفت میں علاج کر دیا فری میں علاج کر دیا تو آپ کیا سوچتے ہیں اگر آپ یہ چینل کے ریگولر ویور ہے تو پھر تو آپ کو چیز سمجھ میں آگیا وہ کیا سوچتے ہیں میں جانتا ہوں تو آپ کا سسپنس قتم کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں پاکستان کون سی پڑوسی کے ساتھ ہمارے زیادہ اچھے تلوکات ہیں تلوکات ہمارے جو ایران کے ساتھ ہی ہے پڑوسی میں تو انڈیا کے ساتھ ہمارے زیادہ مخالفت ہے بہت زیادہ کیوں سر کیا وجوات اگر بی جی پی بھی امن چاہتی ہوتی ہے اگر بی جی پی بھی امن چاہتی ہو کہ وہ حکمران ہے وہ پیس نہیں چاہتے سر ویزا کون دیتا ہے ویزا حکمران نے حکومت دیتی ہے جو حکومت ہے پاکستانی حکومت ہے انڈیا کی جو حکومت ہے وہ دیتی ہے بلکل صحیح آپ دیکھیں کہ انسانیت کے میں مثال بتانا چاہوں گا کہ کتنی بڑی مثال قائم کی انڈیا کے ایک ڈاکٹر نے پاکستان کے ایک بڑی لیڈی تھی جو کہ جن کا لیور پلانٹ ہونا تھا لیور ٹرانس پلانٹ ہونا تھا پاکستان کے اندر آپ کو پتا لیور ٹرانس پلانٹ کی ایک بھی مشنیری نہیں یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا تو اس ڈاکٹر نے ابھی دیکھیں حالات کتنے خراب انڈیا پاکستان کے اس ڈاکٹر نے ویزا دلوایا اس لیڈی کو ویزا دلوایا کا فری آف کوسٹ لیور ٹرانس پلانٹ کر کے اس کو پاکستان دوبارہ منتقل کر دیا پاکستان بھی دیا آپ بتائیں مجھے کہ اس سے بڑی انسانیت کی مثال میں آپ کو اور کیا دوں جو کہ پیس قائم کریں میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں نا ہماری دونوں سیڈ کی جو وہاں میں بتا چاہتی ہے تو سردے ختم ہو آپ حکومت بھی تو چاہتی ہیں حکومت نے ویزا دیا تو یہاں سے گئے نا لیکن حکومت اس کا کوئی ہاتھ ڈلتا ہوگا تھا وہ حکومت سے نکلوا لیا ویسے حکومت میں نہیں چاہتی انڈیا حکومت چاہتے ہی کوئی نہیں بی جی پی جو انتہا پسند ہندو جماعت قدیم بھائی ہندو کو نام لینے سے پہلا بول رہا ہے انتہا پسند ہندو یہ اپنے گھر میں خود ہی فٹے جارہے ہیں لیکن انتہا پسند ہے ہندو آئے روز دھما کے ہو رہے ہیں لیکن انتہا پسند ہے ہندو پہلے والا ٹائم رہا ہے آپ جو باتیں کریں پہلے وقت میں میں تو تھا ہی نہیں بھیوڑے پھرے بات کرتا ہوں یہ تو آپ نے میری نولیج میں اضافہ کیا ہے ابھی کیا آپ بات کر رہے ہیں وہ پہلے وقتوں کی بات ابھی بھی ایسا ہوتا ہے وہ در کہنے کا مقصد ہے جو جماعت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر بھائی جو کہ ویزا دلوا کے بھائی ویزا دلوا نا حکومت کا کام ہے نا ویزا حکومت دیتی ہے آپ یا میں ویزا دے سکتے ہیں آپ کسی کو وحر سے کسی کو لے پاکستان بول لے کے آ سکتا ہے جو صافی ہے جو بھی ہے جو خریجت پیش کرتے ہیں جو جس بندے نے کہ وہ بلایا ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری جو اکثریت جو ہے نا وہی معاملات نہیں چاہتی کہ واپس میں وہ چیز ہو بات تو صحیح ہے یہ بات اتنے صحیح بولی ہے اس بات سے میں ایک رہی ہوں اکثریت نہیں چاہتی ہے اکہ دکھا ہے بس وہ تو یہاں ہندوستان میں بھی بہت سارے امن کی آشہ والے ہیں لیکن آج کل تو ان کا بھی بس نہیں چل رہا کومتیں چاہتی ہیں لیکن جماعت نہیں چاہتی ہیں ہندو جب بات وہ نہیں چاہتی ہیں آپ یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہندو نہیں چاہتے یا اندھا پسند ہندو نہیں چاہتے آپ یہ کون سی وجہ سے کون سی فیکٹ پر بات کر رہے ہیں کون سی کتابیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے میڈیا میں دیکھا سارے معاملات ہاں وہاں تو نہیں سب میڈیا میں چل میں چلتے ہیں میڈیا میں میڈیا میں میڈیا وہیں دکھاتی تاکہ نفرتے پیدا سمجھ رہے ہو پہلے بھائی کی باتیں سن کے مجھے گتسہ آ رہا تھا لیکن جب اس نے میڈیا کا نام لے دیا تب استطعی بلکل کلیر ہو گئی کہ یہ بھائی پاکستان میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہی بول رہا ہے ان کی میڈیا بھارت کے خلاف فیک پروپگینڈا چلاتی ہے فیک نیوچ چلاتی ہے سارا دن بار انڈیا کے خلاف ایک ہی جھوٹ کو بار بار الگ الگ طریقے سے پروستی رہتی ہے مو ڈی بھارت 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 ناردن میں فرمین کیوں نہیں خلکتے مر کیوں نہیں جاتا مرگ گا میں نے بولا تھا پپا کو بچپن میں سے گھرانا ہمارے بہت سارے مری چاہتے ہیں انڈیا جا کر اپنے علاج کروا کے آتے ہم سے بہتر ہیں تو ہمارے علاج کرتے ہیں آپ انڈیا کی کچھ بندے تو کہہ سکتے ہیں کچھ شخصے تو کہہ سکتے ہیں پاکستان میں بھی ہے انسار برنی تھا وہ بھی تو چاہتا تھا سارے معاملہ تھے ڈھیک ہے لگے کچھ بھی ہیں جو نی چاہتی کہا مقصد عوام چاہتی ہی ہے جو جماعتیں ہیں نا میں بھی جو دو بھی جماعت ہیں ہندو کی بھولو وہ برمی نہیں چاہتی بار بار جو بھولو آپ کو کتنے کی زیادہ مل رہا ہے ایک سو چاہتھا جو اچھا تھا تاریخ وقت كلہ روز نہیں بہتا سارے 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 جو اچھا ہوتا ہے وکر سارے جو کہہ جو دوسرا ہے جو وہ بیسگو لاری انڈیا میں ہندو کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہے سر وہاں پہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ فیسلٹی ہے اس بھائے کے دل میں ہندو اور ہندوستانیوں کے لیے کتنی نفرت بریوں کے اس کو پاکستانی ریپورٹر بھی ایک ہندوستانی میں جرا رہا ہے لانت ہے تم پیسے انڈیا کا نام انڈیا کی تاریف سنتے یہ پاکستانی اندر سے بلبلہ اٹھتے ہیں اور یہ ہی مجھا ہے کہ میں پیس پیدا کروانا چاہ رہا ہوں میں جو نفرتیں یہ ختم کروانا چاہ رہا ہوں تو میں تو کریں نفرت ختم ہو لیکن بات کہنے کا مقصد آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے جو ہے جماعتیں نہیں چاہتی خاص طور پر انڈیا کی بی جی بی جماعت اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی وہ نہیں چاہتی اگر آپ بات کریں گے نا تو مسلمان جتنے کو انڈیا میں خوشحال ہیں اتنے پاکستان کے مسلمان ہے آج کے ٹائم نہیں نہیں انڈیا میں مسلمان وہاں تنگ بھی بڑے ہیں اچھا کشمیر میں کیا لاتا ہے ظلم نہیں کر رہا انڈیا ظلم نہیں کر رہا تھا ظلم ہو رہا تھا سر سر جی ٹوینٹی کی میٹنگ انڈیا نے کشمیر کے لیے جو لگتا ہے آپ انڈیا سے آئے ہیں آرے میرے بھائی اس کو کتنا سمجھا لو یہ سمجھنے والا نہیں ہے یہ عند اربعہ चائیل اور دیکھر نے دور پاکستان میں کیا ہوں اب تو ساق بول دے پھر ہم admitting وہ انڈیا میں پاکستان کہتا ہے میرے بات سر کے لیے liner والا PayPal port اپنے میں فرچت نہیں ہے وہ جا کے کروائے گا کہ جنسی جو کرواتی ہے جسے کرنے کا ٹائم آگیا کہ جب آپ کسی لیے سولا کرنے جاؤں پرامی باتیں چھڑو وہاں پر سولا کے پردیا جانگ ہو جائے اب جو افغانستان کے ذریعے درشت کر دی تو پاکستان میں اور انڈیا نہیں کروارا کہ انڈیا کروارا کشمیر میں انڈیا کروارا یہ میری گلتی ہے اس بات کا ہمارا پر پروف ہے یہ بلکل پروف ہے جو پاکستان حکومتیں پاکستان ہیں وہ کرتے ہیں تو بادلہ خیال کرتے ہیں یہ قومی ایسے بھائیہ یہ گلتی مانتے نہیں ہیں اگر انڈیا ساجش کرنا کرتا ہے ہم پر وہ پاورفول ہے تو ساجش کرتا ہے نا تو وہ تو ہر آپ کو ہمیں ہم اپنے جنسیس کو اترے پیسے دیتے ہیں سر کس وچہ سے پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری سکیورٹی دے کر سکے آپ اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیتے ہیں تو وہ پیسے کہاں جاتے ہیں یہ ہماری سکیورٹی کرنے مجھے مجھے تو نہیں پتا یہ آپ کو بتا رہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے تو دلی جو خواہش ہے کہ ملک ہمارا سردے ختم ہو کٹھے کٹھے ہو جس طرح معاملات ہے جو ہم وہاں جا سکے وہ یہاں سکے بھائی ہم تیری چاہت کو پورا نہیں کریں گے 1947 میں جو کچھرا ہندوستان کا ادھر چھپٹ ہو گیا ہے واپس سے جاہل عوام کو ہم اپنے میں نہیں ملانا چاہتے بھائی سمجھ میں آیا آپ اس میں لڑو ادھری فٹو ادھری مارو یہ باتیں وہ باتیں بول رہے ہیں جو کہ آپ کو بلوائی جا رہی ہے سر جو کہ آپ کو دکھایا جاتا آپ کو نہیں پتا پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے بیس میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اب آپ مجھے بتائیں کہ شباز شریف سب پاکستان کے اندر بیان دیتے ہیں کہ کشمیر چم تک ازاد نہیں ہوگا ہم انڈیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے ہم انڈیا پر حملہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہیں بندہ جب باہر انٹرنیشنل میڈیا ساتھ پہ جاتا تو وہ کہتا ہم تو انڈیا کے ساتھ پیس چاہتے ہیں انڈیا تو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا بہت اچھا ہے آپ کو میں جاتا ہوں پاسپورٹ میرا انڈیا کو پاسپورٹ دیتا ہوں میں میں کہتا ہوں انڈیا کیوں جانا چاہتے ہیں انڈیا کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میری ہاتھ جوڑ کے موڈی جی سے پراتنہ ہے بھینٹی ہے موڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ کسی بھی پاکستانی کو ہندوستان کا ویجاب مد دیجئے یہ سالے ادھر پھٹ رہے ہیں پھر ادھر آگے پھٹنا شروع کر دیں گے اور نہیں تو کیا پیچان بھی نہیں پائیں گے ایک جیسے دیکھتے ہیں تو رحم کیجئے ہم ہندوستانی ہوتا ہے میں جانتا ہوں پانچ جو اگست کا واقعی بہت ہم نے باندھ کی ہے وہ انڈیا تھالیب نا کون سا پانچ گست جو واقع ہو آتا کشمیر میں ٹھیک ہے وہ کالا کنون ختم کر دے تو ہمارے دوبارہ شروع ہو جائیں گے کون سا جو پانچ گست کو انہوں نے دو تین سال پہلے جو کیا تھا تین سال پہلے ٹھیک ہے جو کنون وہاں پاہ ہو کہا کشمیر میں کیا ٹھری سیونٹیک آڈکل ہٹا ہے نا دوزار انیس میں اس کے بعد ٹریڈ بند کی تھی ہم نے پھر ہم نے ٹریڈ شروع کر دی ابھی جب جب بھائی سلاب آیا تو ہم نے ہم نے کہا سلاب آتے ہیں سلاب آتے ہیں بھی لیٹ جائے اگر ٹام کے اوپر کر لے گا جب بھی نہیں مانے گا میرے بھائی یہ بلکل نہیں ماننے والا یہ ہے اس پہ لگئے اصلی پاکستانیت کی مغر اور جو پاکستانی جہالت نہ دکھایا وہ اصلی پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنے قابل ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی ضروریت کو خود پورا کر سکیں جب ہم نے کسی چیز سے ہٹ کے جب ہم کسی چیز سے پیچھے ہٹ جائے نا سر میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر میں کسی چیز سے پیچھے ہٹ گیا تو میں کبھی اس چیز پر موڑ کر نہیں دیکھوں گا جب مشکل حالات آتے تو ہمیں انڈیا ہی نظر آتا ہے ہم کیوں ہم نے حالات خراب کی ہیں یہ دوڑوں ملکوں کی مجھے ویزا پہلے ہم نے بند کیا تو وہ کیسے دیں ہیں مجھے دیکھیں یہ دیکھیں سچی بات کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے مجھے لگتا کہ آپ انڈیا ہوں میں سچی بات کرتا ہوں اور سچی بات کرنے سے نہیں ڈرتا بات بلکل نہیں کر رہے ہیں بلکل بتائیں میں نے غلط کون سی بات ساری باتیں غلط یا اب یک طرف ہی ساری معاملات کر رہے ہیں کون سی کی اک طرف وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھارے انڈیا سے ٹماٹر لینا فلاں کرنا وہ معاملات اور چیز تو اگر اپنی شاپنگ بھی کرنی ہے واپس بھی جانا تو جا رہی یہ میرا بھائی بلکل بھی نہیں ماننے والا اور پاکستان میں اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو یہ بھرم میں رہتے ہیں کی بی جے پی ہندو انتہا پسند ہے اور وہ ہمارے ملک دشمن ہیں یہ نہیں ابھی اور سنیے اور پاکستان میں جتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھارت کی رو شامل ہے بھارت ان لوگوں کو فنڈنگ کراتا ہے افغانستان کے جریعے کراتا ہے تو اس ٹائپ کی باتیں پاکستان کے اندر چلتی ہے اور یہ سب کے سب دماغ سے پیدل ہوتے ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی شکتی نہیں ہوتی ان کے جو نیتا پولٹیشن ان کا میڈیا جو بول دیتا ہے یہ مان لیتے ہیں اپنی بدھی کا استعمال بلکل نہیں کرتے زیادہ دماغ نہیں ہے ہمارے پاس اب ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے جو بھی بیچار ہے وہ کمنٹ شیکشن کے اندر اتار دیجئے بھئی اور ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں بارہ جار لائک تیرہ جار لائک موسیقی